الیکشن میں جو پنجاب کے خاص کر جو مختلف علاقے ہیں شہر ہیں ڈسٹرکٹس ہیں وہاں پر کیا صورتحال ہے اس وقت اور جو مقابلہ ہے وہ کن کن لوگوں میں کن کن امیدواروں میں متوقع ہے تگڑے مقابلے تو اس پر ہم بات کر رہے ہیں اور اس سے پہلے ہم نے خانے وال ملتان لودھرا اور ویہاڑی کا ذکر کیا اب ذرا ہم رخ کرتے ہیں اوکارہ کا جہاں سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں بیورو چیف لاہور حسن رضا صاحب جو کہ کل شیخ اپورا اور قصور سے بھی امیدوار کر رہے ہیں تو حسن آپ بتائیے کیسی ہے سیاست اوکارہ کی کون سے ہیبی ویٹس مد مقابل ہیں اور کس کی کیمپین سخت چل رہی ہے ذرا یہ تبار سے بھی بڑا مشہور ہے ظاہر ہے یہ اوکارہ شہر خاص کر دیکھیں اوکارہ سلمان اس میں کوئی شک نہیں کہ جس میں سیاستدانوں کی گونج اسلام آباد اور لاہور کی سیاست میں اوکارہ کی سیاستیں اپنا لوہا تو منوایا ہے اور سائی وال ڈیویجن اس کو ایسی عام نہیں سمجھا جاتا بلکہ اگر اوکارہ کی اگر بات کریں تو سیاسی قد اس کا ماضی میں بھی کسی بھی بڑے شہر کے سیاستدانوں سے کم نہیں رہا بڑی زرفیز زمین ہے یہاں کی آپ یہ کہنا چاہیں آپ دیکھیں بیروکریسی ہو صحافت ہو پھر فواج پاکستان ہو سیاست ہو ہر میدان میں یہاں کے لوگوں نے اپنا لوہا منوایا اور اوکارہ کا قد بڑھایا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے اوکارہ کی شان بنائی ہے اوکارہ کے لوگ بڑے جو ہے وہ مضبوط قسم اسام کے مالک رکھتے ہیں اگر دیکھا جائے تو یہاں سے جو ہے ماضی میں تو یہ بھی پاکستان بیپس پارٹی کا جو ہے وہ اسے منی لارکانہ کہا جاتا تھا دوہزار آٹھ سے اگر پہلے دیکھیں دوہزار آٹھ میں پورے سائی وال ڈیویجن میں پاکستان بیپس پارٹی نے اکثریت جو ہے وہ یہاں سے پوزیشن حاصل کی تھی اور اگر یہاں کے بڑے شہروں کی بات کہہ جاؤں اوکارہ میں تو حضرت کرمہ والے سرکار اوکارہ کی پیچان ہے پھر اس میں سیاستانوں کے نام لیے جائیں موہین وٹو یاسین وٹو پھر اسی طرح جو ہے ریاض الحجاج رائے اسلام کھرل کے نام ہو پھر اسی طرح ربیرا گروپ ہو اس کو بھی آپ نہیں چھوڑ سکتے راوسکندر اقبال ہو مرزور وٹو ہو سجاد الحسن تو یہ سارے بڑے نام ہیں جو سیاست میں نمائے حلقوں میں آجیں چار ہلکے ہیں یہاں کے اینے 135 سے ہم شروع کر لیں کہ کون کون سے ہیوی بیٹس ہیں مدد مقابل ہلکا اینے 135 یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو ندیم عباس ربیرا جو ہے وہ دوہزار تیرہ میں بھی ان کی پوزیشن مصبوط تھی نوہے ہزار ووٹ لیے تھے اور دوہزار اٹھارہ میں بھی وہ بانوہ ہزار نو سو چوالیس ووٹ انہوں نے حاصل کیے تھے اور ان کے مدد مقابل سید سمسام شاہ مخاری صاحب تھے جنہوں نے ساٹھ ہزار تیس سو سنتیس ووٹ لیے تھے لیکن اگر دیکھا جائے تو یہاں پر اب جو ہے مسلم لی قنون کے ندیم عباس ربیرا صاحب ہے اور پی ٹی آئی کے ملک اکرم بھٹی صاحب ہے لیکن یہاں پر اکثریتی جو میں نے حلقہ وزٹ کیا یہاں پر ندیم عباس ربیرا صاحب کی پوزیشن کافی مصبوط دکھائی دے رہی ہے اور وہ قدریں ان سے آگے ہیں اور چھوٹی سیٹوں پر مقابلہ ہم دیکھ سکتے ہیں لیکن بڑی سیٹ پر جو ندیم عباس ربیرا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ انہوں نے کئی حلقوں میں اپنا ووٹ اپنے ساتھ جو ہے وہ ٹیچ کیے رکھا کیونکہ ماضی سے ان کا ایک جو ہے وہ سیاست سے تعلق ہے ان کے بڑوں کا بھی اور انہوں نے اپنے ووٹ اپنے ساتھ ٹیچ کیے رکھا ہے جبکہ دوزار آٹھ میں یہاں پر جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے غلام مشتبہ جیتے تھے جساں میں نے بتایا کہ اس ٹیم پیپلز پارٹی کا روش تھا اس کے بعد مسلم لیگ نون جو ہے اس پورے حلقے میں ہاں پوزیشن لیتی چلے گئی اور اب اگر دیکھا جائے تو حلقہ این ایک سو چھتیس ریاض الحق یہاں سے جیتے تھے بہت اہم حلقہ ہے اس حلقے میں ریاض الحق جیتے تھے بہت بری لیڈ سے ایک لاکھ چالیس ہزار ووٹ انہوں نے لیا تھا اور ان کے مدد مقابل راو سکندر اقبال صاحب کے سابزادے تھے راو حسن اقبال طریقہ انصاف کی طرف سے تھے انہوں نے چھتر ہزار ووٹ لیا تھا لیکن اب بھی ریاض الحق جج کے مدد مقابل راو حسن سکندر ہیں جو طریقہ انصاف کے حمایت یافتہ ہیں لیکن ان کے ساتھ چودری سجاد الحسن بھی پاکستان بیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں ان کے والد بھی جو ہے وہ مضبوط سیاستدان تھے چینمنٹ کی پوزیشن سے انہوں نے سیاست شروع کی تھی اور یہ بھی ایک اثر و سوخ رکھتے ہیں انہوں نے بھی دوزار آٹھ میں اچھی پوزیشن سے مارجن سے یہاں سے ستتر ہزار سات سو پچانوے ووٹ لیے تھے تو یہاں پر اگر دیکھا جائے تو جہاں پر ریاض الحق جج ہیں چودری سجاد الحسن ہے راو حسن اقتر ہیں اشرف خان سونا نے بھی کاغل جمع کروائی ہوئے ہیں اسی طرح مہر عبدالستار اور باقی بھی کچھ لوگ ہیں لیکن مقابلہ بھی ہمیں قدر چھوٹی سیٹوں پر دیکھنے کو مل سکتا ہے لیکن بری سیٹوں پر جو کہا جا سکتا ہے کہ ریاض الحق جج نے اپنے ووٹ اپنے ساتھ ٹیج کیا ہوا ہے کافی سارا کچھ حلقوں میں کیونکہ یہاں پر ان کی مل بھی ہے کچھ ان کا اچھا خاصا رائی ووٹر بھی ان کے ساتھ ہے پھر رائی ہے نا دوزار آٹھ کے بعد ہم نے دیکھا رائی ڈیوائیڈ ہو گیا اس پورے حلقے میں جس کی وجہ سے کچھ جاد الحسن چودری کی طرف چلے گئے کچھ عارف چودری صاحب کی طرف چلے گئے کچھ ریاض صاحب کے پاس چلے گئے وہ ڈیوائیڈ ہو گئے جس کی وجہ سے کافی لیکن اب دوزار جس آٹھارہ میں راز الحق جج اچھی پوزیشن سے جیتے تھے اب بھی ہمیں لگ رہا ہے کسی اچھے جوگوں پر ہے لیکن پیپرس پارٹی بھی یہاں پر کمپین کر رہی ہے اور طریقہ انصاف کی بھی ایک سو سیٹس کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر بھی بڑے مارجن سے جو ہے وہ پچھلے الیکشن میں پی ایم ایل این جیتی تھی بلکل سلمان اس میں کوئی شک نہیں کیونکہ یہاں پر راو محمد عجمل خان جو ہے وہ دوزار اٹھارہ میں جیتے تھے ایک لاکھ تر تالیس ہزار ووٹ لے کر اور ان کے مدد مقابل جو طریقہ انصاف کے تھے انہوں نے تقریباً نوے ہزار ووٹ لیے تھے سید گزار حسین سبتہین شاہر صاحب نے اور دوزار تیرہ میں بھی نون لیگ کی سیٹ تھی سید حسین شاہ کرمانی صاحب یہاں سے جیتے تھے اور پھر آگے دوزار آٹھ میں سید سمسام یہاں سے جیتے تھے یعنی مقابلہ کافی ٹف چلا رہا تھا آٹھ کے بعد ہم نے دیکھا کہ نون لیگ کا پلرا یہاں پر باری ہوتا دکھائی دیا لیکن اب جو ہے مسلم لیگ نون کے راو عجمل انہوں نے وہ خطت نون لیگ کی ٹکٹ لے لی لیکن نیچے جو ہے ایم پی اے کی ٹکٹ اپنے بیٹے کو دے دی جس کی وجہ سے کافی سیچویشن خراب ہوگی اب وہ اوپر تو نون لیگ کے کینڈیڈیٹ ہے نیچے نون لیگ کے کینڈیڈیٹ کی مخالفت کر رہے ہیں جس کی وجہ سے جو سعاد ہے وہ کافی مسئلہ بنا ہوا ہے سعاد عجمل خان کا مقابلہ کافی بنا ہوا ہے لیکن جو نون لیگ کا پھر ناراض ووٹر ہے وہ علی رضا گلانی کے طرف چلا گیا یہ بہت بڑا حجرہ شام کے پیر افزاد شاہب کا پورا چلتا آ رہا ہے علی رضا گلانی صاحب اور پھر آپ کو پتہ ہے یہاں پر جگروں موسن نجم سیٹی صاحب کی اہلیہ وہ بھی یہاں سے الیکشن لرتی رہی وہ بھی انہوں نے بھی کہہ دیا آپ آزاد ہیں وہ بھی انٹریکٹ ان کا پورا دھڑا اچھا خاصا گروپ تھا انہوں نے اب اپنا آزاد بھی کھرا کیا لیکن جو انہوں نے کی سیٹ ہے وہ بھی علی رضا گلانی صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں لیکن یہاں پہ تف کمپیٹیشن بڑھ جائے گا آنے والے دنوں میں البتہ جو ہے وہ راو عجمر صاحب کے لیے کافی کمپیٹیشن بن گیا ہے جو ماضی میں وہ سمجھ رہے تھے کہ نہیں بنے گا لیکن اب کافی کمپیٹیشن بن گیا اور نولی کا ووٹی جو ہے اس حلقے میں ڈیوائیڈ ہو گیا ہے اینے 138 میں جو ہے پچھلی مرتبہ جو ہے وہ مقابلہ بڑا دلچسپ ہوتا نیک ٹو نیک منظور وٹو صاحب کا حلقہ ہے جی اور منظور وٹو صاحب آپ کو پتہ ہے کہ بڑے تگرے یہاں پہ جو ہے وہ ذمہ دار بھی ہیں اچھا خاصا ان کا ووٹر بھی ہے اٹیچ رکھتے ہیں اپنے ساتھ اور پھر ان کے مدے مقابل موہین وٹو ہیں اور موہین وٹو بھی کوئی عام بندہ نہیں ہے یاسین وٹو ایٹی سکس سے شاید موہین وٹو جو یہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں لیکن وہ نولی کے کینڈیڈیٹ ہیں اور دو ہزار اٹھارہ میں وہ ایک لاکھ اٹھانہ ہزار ووٹ لیا تھا انہوں نے اور میاں منظور وٹو صاحب نے ایک لاکھ پانچ ہزار ووٹ لیا تھا اب جو تیجے کے وٹو منظور وٹو صاحب ہے اور جو ٹھکر کے وٹو ہیں اب ان کے درمیان مقابلہ دیکھنے کو مل رہا ہے اب دیکھتے ہیں کیونکہ وٹو کے آگے شاخیں ہیں نا پھر جسا آپ کو پتا ہے بوشرا بی بی وہ بھی ایک وٹو تھی کھڑے کے وٹو وہ بھی ایک وٹو ہے ان کی پھر آگے شاخیں نکلتی چلی جاتی ہیں تو یوں اگر دیکھیں تو یہاں پہ موہین وٹو اور منظور وٹو کے درمیان مقابلہ ہوگا البکہ میاں عرشد علی خان صاحب ہے طریقہ صاحب کے حمایت یافتہ تو یہاں پر جو ہے وہ کچھ کمپیٹیشن بن رہے البتہ اب وہ موہین وٹو صاحب کے لیے کسی یہ حلقہ ایزی نہیں رہ گیا کیونکہ باقی جو لوگ ہیں نا انہوں نے بھی کافی ورک کیا ہے جس کے وجہ سے اب جو ہے وہ اب بن گیا ہے کافی وٹ بن گیا کافی وٹو صاحب کے لیے